دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعت کا جو اختلاف ہے اس وجہ سے بعض ذرات سوال کرتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ رہیں گے تبلیغی جماعت میں جو کام چل رہا تھا وہ ہم کس کے ساتھ مل کر کام کریں گے شورہ کی طرف کام کریں گے یا عمارت کی طرف رہیں گے ہمیں کن کے ساتھ کام کرنا چاہیے میں یہاں پر بلکل راہ اعتدال رکھوں گا کون سا طریقہ کون سی بات بلکل مناسب ہے اگر آپ جو ہے بغز اور عداوت کی دسمنی کے چسمے کو اتار کر اگر آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ میری بات سمجھ میں آئے گی میں اس کو بتانے سے پہلے کچھ باتیں جو تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں وہ رکھوں گا تاکہ آپ سمجھ پائیں میرا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھانا آپ کے پاس صحیح بات پہنچ سکے یہی میرا مقصد ہے بات یہ ہے کہ حضرت مولانا علیہ صاحب نوور اللہ مرکدہو جب تک یہ حیات میں تھے تب تک یہ امیر رہے تبلیغی جماعت کے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا یوسف صاحب نوور اللہ مرکدہو یہ بھی امیر رہے اور ان کا انتقال حضرت مولانا یوسف صاحب کا دو اپریل انیس سو پینسٹھ میں ہو گیا پھر ان کے بعد جو ہے حضرت جی سانی کے بعد حضرت جی سالیس انعام الحسن صاحب مولانا انعام الحسن صاحب نوور اللہ مرکدہو یہ امیر مقرر ہو گئی یہ تیسرے امیر تھے تبلیغی جماعت کے پہلے امیر حضرت مولانا علیہ صاحب تھے دوسرے امیر حضرت مولانا یوسف صاحب تھے تیسرے امیر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب بنے اب یہ ان کی آخری عمر میں ان کی وفات حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی دس جون انیس سو پچانے وے میں ہوئی ہے جب ان کا آخری دور آیا وفات کے قریب قریب پہنچے تھے تو انہوں نے دس عالمی سورہ بنائی دس لوگوں کو ملا کر ایک کمیٹی بنائی سورہ کا نظام قائم کیا جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب یہ سورہ اس لیے بنائے تھے تاکہ یہ سورہ والے مل کے کسی کو امیر بنا دیں لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کسی کو امیر مقرر نہیں کیا گیا بعض لوگوں کو امیر کے لیے جو ہے امارت کے لیے پیش کی گئی درخواست کیا گیا کہ آپ جو ہے امیر بن جائیے لیکن وہ جو ہے انکار کیے پھر اسی طرح چلتا رہا انیس سو پچانے وے سے لے کر یہ جو اختلاف چل رہا ہے اب تک یہ اختلاف جب پیدا نہیں ہوا تھا سورہ امارت کا اختلاف پیدا نہیں ہوا تھا تب تک کون چلا رہا تھا سورہ والے چلا رہے تھے یعنی سورہ والے کے مطلب کیا ہے پوری تبلیغی جماعت کا نظام مولانا علیہ صاحب مولانا یوسف صاحب مولانا انام الحسن صاحب یہ تین جو بڑے حضرت جی تھے ان کے دور تک امارت سے چلا امیر کے اعتبار سے تبلیغی جماعت کا نظام چلتا رہا پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد جو حضرت سالس تھے مولانا انام الحسن صاحب ان کی وفات انیس سو پچانے میں ہوئی اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ نہیں جو ابھی دو چار سال پہلے جو تبلیغی جماعت کے اختلاف سروع ہوا شورہ امارت کا اس سے پہلے پہلے تک نظام چل رہا تھا کیسے نظام چل رہا تھا شورہی نظام کوئی امیر نہیں تھا کوئی بھی امیر نہیں تھا امیر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور امیر نہیں بن جو انکار کر رہے تھے کوئی بن نہیں رہے تھے وغیرہ وغیرہ معاملہ چل رہا تھا تو سمجھ میں آئی یہ بات میں اس لئے بتا رہا ہوں تک آپ سمجھ پائیں تو کچھ زمانے تک تبلیغی جماعت کا نظام امارت کے اعتبار سے چلتا رہا پھر کچھ زمانے تک تبلیغی جماعت کا نظام شورہی نظام کے اعتبار سے چلتا رہا کوئی امیر نہیں رہا اب یہاں پر ایک بات بالکل واضح ہو گئی تبلیغی جماعت کا نظام اگر امارت کے اعتبار سے چل رہا ہے کوئی حرج نہیں اگر کوئی تبلیغی جماعت کا نظام شورائی نظام کے اعتبار سے چلا رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں اگر امارت والے یہ کہیں گے کہ شورائی نظام سے تبلیغی جماعت چلانا غلط ہے گمراہی ہے گناہ ہے ناجائز ہے حرام ہے تو پھر یاد رکھو یہ جو دور شورائی نظام کا دور تھا اس دور میں کیا سارے تبلیگی جماعت والے گمراہ ہو گئے تھے ایسے ہی اگر شورا والے یہ کہیں گے تبلیگی جماعت کا نظام عمارت کے نظام سے چلانا یہ گمراہ ہے یہ ناجائز ہے ایسا نہیں چلانا ہے حرام ہے تو پھر کیا یہ جو بڑے تین حضرت جی تھے ان کا زمانہ جو تھا کیا اس وقت سارے تبلیگی جماعت والے گمراہ تھے نہیں کیا بات سامنے آئے کھل کر یہ بات واضح ہو گئی عمارت کے اعتبار سے بھی تبلیگی جماعت چلانے میں کوئی حرج نہیں کوئی کباہت نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی تبلیگی جماعت کا نظام شورائی نظام سے چلاتا ہے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے بات واضح ہو گئی عمارت والے یہ بھی باطل نہیں ہے عمارت والے یہ بھی کوئی گمراہ نہیں ہے ایسے ہی اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی شورا والے یہ بھی کوئی گمراہ نہیں ہے یہ بھی کوئی غلط ناجائز کام نہیں کر رہے ہیں اب سمجھے گا اختلاف ہوا کیسے اب کچھ دنوں پہلے یہ اختلاف ہوا کہ سورائی نظام کے اعتبار سے چلائے جائے گا یا امیر مقرر کیا جائے گا کچھ تبلیغی جماعت کے جو بڑے بڑے حضرات تھے انہوں نے کہا کہ سورائی نظام سے چلائے جائے گا کچھ نے کہا کہ نہیں امیر مقرر کر دیا جائے گا اور امیر مقرر کر دیا گیا اب یہاں دو پارٹی ہو گئی اب یہ بات بلکل صاف آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دونوں فریق کا جو اختلاف ہے یہ کوئی حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے یہ کوئی جو ہے گمراہی کا اختلاف نہیں کہ فلان جو پارٹی والے گمراہ ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے تو غلط کہتا ہے صحیح بات یہ ہے اگر کوئی امارت کے اعتبار سے چلاتا ہے وہ بھی صحیح ہے اگر کوئی شورائی نظام سے چلاتا ہے وہ بھی صحیح ہے اب آپ کا جواب میں صاف الفاظ میں بتا دینا چاہوں گا آپ امارت کے نظام سے جڑ کر تبلیگی جماعت کا کام کرنا چاہتے ہیں بالکل جڑ جائیے کوئی حرج نہیں ایسے ہی اگر آپ سورائی نظام کے اعتبار سے جڑ کر سورائی نظام کے تحت رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے دونوں فریق میں سے جس طرف چاہیں اس طرف جڑ جائیں لیکن تبلیگی جماعت کا جو اصل کام تھا اس طرف دھیان رکھیں اختلاف کی طرف دھیان مت رکھیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارس اپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارس اپ نمبر سے دے گئے نمبر پہ میسج کریں میز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی